ہائی ایوریون بیلکم بیک مائی یوٹیوب چینل دیا یونیک اسٹائل میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سویت آواشن آج ہم بنانے والے ایک کٹوری چنہ کی دال سے بہت سارے چیلے تو دیکھیں تو آج ہم بنائیں گے آلو مسالہ کی فیلنگ والے چیلے تو جس کے لیے ہم ڈالیں گے ایک کٹوری چنہ کی دال اور ایک کٹوری چاول پانی میں ہمیں اسے دھو کر رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے صبح دیکھیں میں نے بھگو کر رکھ دیئے تھے سات گھنٹے بعد اچھے سے فول چکے ہیں اور میں انہیں مکسی میں پیس لیتی ہوں اور پیسنے کے بعد دیکھیں میں اس کا اچھا سا پیشٹ بنا لوں گے پیستے وقت ہی ہم اس میں نمک ڈال دیں گے سوادہ نوسہ اس میں ہمیں پیستے وقت تو تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایڈ کرنا پڑے گا ورنہ یہ پیسے گا نہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا بہت اچھا پیشٹ بنا لیا اور نمک ڈال کے اسے دوارہ سے پیس لیا ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پیشٹ بلکل تیار ہے تو ہمارا پیشٹ بلکل تیار ہو چکا ہے تو ہم پیشٹ کو کر لیتے ہیں الگ ایک بڑے کٹیورے میں اور کرنے کے بعد اسے رکھ دیتے ہیں الگ ادھر ہم مسالہ آلو کی فیلنگ کی تیاری کریں گے جس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک بڑی پیاد جس کو میں نے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چاپ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پر ہری مرچ ہری مرچ کو بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چاپ کر لینا ہے میں نے یہاں پر چار پانچ ہری مرچ لیا ہے آپ کے یہاں گھر جادہ گھاتے تو جارہ لے سکتے ہیں اس کے بعد لیا ہے میں نے کورینڈر لیف دھنیا دھنیا پتی کو بھی میں نے چاپ کر لیا اس کے بعد چار پانچ آلو کو اچھے سے فوڑ لیا ہے چھیل کر یہاں میں نے اگلے ہوئے آلو لیا ہے ادھر ہم نے اپنا فرائی پین رکھ دیا گیا اس پر اس میں ڈال دیا ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا جیرہ جیرے کے ساتھ میں ڈالوں گے لاہی سرسو کی لاہی یہ دیکھئے میرے پر مستر سیرز رکھی ہوئی تھی اس میں میں نے یلو والی لاہی ڈال دیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے انیاں اور چلی جو گرین چلی ہم نے چاپ کر رکھی تھی ہم نے مکس اس میں ڈال دی ہیں ڈال لے کے بعد دینے ہمیں اچھے سے تلنا ہے تلنا ہمیں کچھ اس طریقے سے ہے نہ تو یہ کچھی رہے اور نہ ہی یہ زیادہ تل جائے ہمیں بالکل نورمل پانچ مٹ کے لیے اسے تلنا یہ دیکھئے ہماری گرین چلی اور انیاں تل چکی ہیں اچھے سے اسے تلنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سوکھے مسالے پہلے میں ڈالوں گی آلو جو میں نے ابل ہوئی آلو پہلے ہی فوڑ کے رکھ لیے تھے میں نے آلو ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے نورمل ہی ڈالنا ہے سوہ دلوسار تھوڑا ہی ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے ڈالی تھوڑی سی لال مرچ پہ ڈالی ہے کسمیری لال مرچ کلر کے لیے اس کے بعد تھوڑا سا کرم مسالہ اور خوب سارا ہرا دھنیا یہ سب ہمیں ڈالنے کے بعد ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے پانچ منٹ بعد ہمیں گیس کی فلم آف کرنی ہے آف کر کے اس میں ڈالنا ہے لیمن جوس لیمن جوس ہمیں گیس کی فلم آف کرنے کے بعد ہی ڈالنا ہے یہ دیکھئے میں نے اس میں ایک لیمن کا پورا جوس ڈال دیا ہے جوس ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اور ان کے آلووں کو فورڈ ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے آلو ہمارے فلنگ کے لیے تیار ہیں چلیے چلتے ہیں چیلے بنانے کی طرف ہم نے رکھ لیا تبا چھوٹی سی کٹوری اپنے ناپ رکھ لیے اس میں ڈالوں گی تبا گرم ہونے کے بعد کریں گے ہم آئلنگ آئلنگ کے بعد اس پر ڈالیں گے ہم دو کٹوری اپنا پیسٹ تو ہم نے یہ پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے کٹوری ڈالنے کے بعد دیکھیں کتنے سمودلی یہ اچھے سے فیل رہا ہے چپک بھی نہیں رہا ہے اور ہمیں گیس کی فلیم کو آف کرنے دینا ہے سلو سلو کرنے کے بعد اس سے ہمیں سکھنے دینا ہے یہ دیکھ اپنے کنارے خود ہی چھوڑ دے گا اس کنارے چھوڑ نی لگے تب ہی اس میں پیلنگ کرنی ہے پیلنگ ڈالنے کے بعد ہمیں اس طریقے سے چاروں طرف فیلا دینی ہے چیلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے دوانے کے بعد چیلہ اپنے آپ ہی سائٹ سائٹ سے چھوٹ نے لگے گا تو سمجھ چیلہ ہو چکا ہے اب میں اسے پلٹ دیتی ہوں چیلہ بلکل تیار ہے میں اسے سرب کروں گی دھرے دھنیے کی چٹنی سے جو میں نے بنای تھی اور اس کے ساتھ میں نے موفلی کی گجک موفلی چیلی بتا changed